بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحمولہ ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیکسٹوریز اور میں ہوں ماجد علی تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں جنتی لاتھی کونسی ہے اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں ناظرین یہ وہ مقدس لاتھی ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ مبارک بھی کہا جاتا ہے اس عصہ مبارک سے بہت سے موجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن میں مختلف مقام نے بیان کیا گیا ہے یہ بہت ہی قدیمی لاتھی ہے جس کے ہزاروں موجزے ہیں یہ لاتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر دس ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر دو شاخیں تھی جو رات میں مشل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی یہ جنت کے درک پیلو کی لکڑس سے بنائی گئی تھی اس کو حضرت عدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے حضرت عدم علیہ السلام کے ساتھ عوض خوشبودار لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ مبارک انجیر کی پتیاں حجرِ اسود جو مکہ موازمہ میں ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی یہ پانچ چیزیں جنت سے اتاری گئیں سورة البکرہ میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے حضرت عدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصہ مبارک حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو یک کے بعد دیگرِ مراس ملتا رہا اور پھر حضرت شعب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لائے اور حضرت شعب علیہ السلام نے اپنے صاحب ذاتی حضرت بی بی سفورہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا اور دس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعب علیہ السلام کی خدمت کی اس کے بعد پھر حکم خدا سے یہ عصہ مبارک حضرت شعب علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا پھر آپ اپنی زوجہ مطرمہ کو ساتھ لے کر مدین سے واپس مصر روانہ ہوئے اور وعدی مقدس مقام طعا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سر پراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرما دیا اس کا ذکر پارہ نبر سولہ میں سورت اختہہ میں آیات نبر اٹھارہ میں کچھ یوں ہوا اور یہ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ ارض کیا یہ میرا عصہ ہے میں اس پر تکیا لگاتا ہوں اور میرے اس نے اور بھی بہت سے کام ہے اور جب آپ پیرون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی گرس سے گئے تو اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کے اس عصہ کے ذریعے بڑے بڑے موجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں موسیقی